السلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل آسان تعلیم قرآن پر ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمہ ہوا پھرتا ہے ناظرین محترم کل سیال کورٹ کے اندر ایک انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک فیکٹی میں ایک سیری لنکن شہری جو اس فیکٹی کا جنرل منیجر تھا اس کو یہ الزام لگا کر کہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے مقدس اور آگ کی توہین کی ہے تو خود ہی لوگوں نے عدالت لگائی خود ہی فیصلہ سنایا اور خود ہی اس کو سزا دے دی اس سیر لنکن شہری کو پہلے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا پھر اس کی لاش کو برہانہ کیا گیا اور پھر اس کو سڑکوں پہ گسیٹا گیا اور ایک حجوم نے اس کو آگ لگا دی اس سارے واقعے میں کچھ لوگ یہ کام کر رہے تھے اور کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے پولیس بھی آ چکی تھی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس بھی خموش تماشا ہی بنی ہوئی تھی اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اصل معاملہ کیا ہے ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کچھ لوگ اس واقعے کو طریقہ لبائک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہتے ہیں جناب دیکھو وہاں پہ لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے اور نعرے لگاتے ہوئے یہ کام کیا گیا تو اس پر میں واضح کرتا چلوں کہ طریقہ لبائک کے سربرا حضرت علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں اس واقعے کی مضمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ طریقہ لبائک اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں کو سخت سزا دینی چاہیے یہ مطالبہ کیا ہے علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے اور اس سے پہلے طریقہ لبائک کے ترجمان کا بھی ٹویٹ سم نے آ چکا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تو جو لوگ یہ کہہ رہے جنہاں آپ دیکھیں وہاں پہ لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے تو لہٰذا یہ کام طریقہ لبائک نے کیا ہے تو آپ کو ایک مثال دے کے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک چور جس نے داڑی رکھ لی اور چوری کر لی کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب دیکھو داڑی والے چوریاں کرتے ہیں داڑی والے چوریاں کرتے ہیں تو ایک سمجھدار آدمی نے کہا بے وقف ہو داڑی والے چوریاں نہیں کرتے بلکہ چوروں نے داڑی رکھ رہی ہے تو اب کہتے ہیں جناب وہاں پہ لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے تو طریقے لبائک کا نام استعمال کیا گیا جب سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اب کوئی نعرہ لگاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لبائک کا کارکڑ ہے تو اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس واقعے کے بعد پھر سیاسی بیان بازی شروع ہوئی اور ہمارے وزیر آزم صدر سپہ سلار کی طرف سے یہ بڑے بیان آئے کہ ہم ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کام انہوں نے آپ کی اجازت سے کیا ہے جتنے واقعات ہو رہے ہیں آپ کی اجازت سے ہو رہے ہیں حضرات محترم میری گزارش یہ ہے اپیل یہ ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایسا قانون بنا جائے کہ مجرم نشان عبرت بنے لوگوں کو ڈر ہو یہاں پہ قانون ایسا ہے کیس چلتے رہتے ہیں مجرم ملزم جو ہوتا ہے وہ یہاں تک کہ فوت ہو جاتا ہے اور کیس ابھی چل رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایسے قانون ہونے چاہیے کہ لوگوں کو ڈر ہو کہ ہمیں سزا ملے گی ہم اب جس کا دل کرتا ہے وہ کسی کو کافرت کہہ کے مار دیتا ہے تو نظام ایسا ہونا چاہیے سزا و جزا کا اور یہ صرف نظام مصطفیٰ کا ہی ہے اگر نظام مصطفیٰ کا قانون ہو اس کے مطابق لوگوں کو سزائیں دی جائیں تو کسی میں جورت نہیں ہوگی کہ ایسا جرم کوئی کر سکے تو امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئیں گی آپ بھی اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کمیٹ بکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں میں یہ نہیں کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ لائک کریں یہ میں نے اپنے دل کی باتیں تھی جو مجھے انتہائی دوکھ ہوا یہ واقعہ دیکھ کر سن کر کہ اب جس کا دل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کافر کیا کہ مار دیتا ہے یہاں پہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے جس کی کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی ہو بس یہ کہا کہ جناب یہ اس نے توہین مذہب کی ہے توہین رسالت کی ہے تو میں نے سوچا اب اس پر اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کر دوں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ